ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر حسین نولیج حضرات آج کی سیوڈیو میں میں آپ کو بیتل کھلا جانے وقت کی دعا بتانے جا رہا ہوں جی حضرات ویڈیو کو بینہ اسکیپ کی ہوئی بھی لاشتہ جرور دیکھیں اور دیکھتے رہیں ایس آر حسین نولیج حضرات جب بھی ہم بیتل کھلا جائیں یعنی کہ پیسا بھی پیکھانا کرنے جائیں تو سب سے پہلے ہم بایاں قدم اندر ڈال کے جائیں جی حضرات اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائس جی حضرات آپ ایک بار اور سلیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائس جی حضرات یہ دعا پڑھ کر ہم اندر داخل ہو اور یاد رہے کہ ہمیں الٹا پیٹ ڈال کے اندر داخل ہونا ہے جی حضرات جب آپ بیتل کھلا سے فارغ ہو جائیں یعنی کہ پیسا بھی پیکھانا کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ اپنا دائیا قدم باہر نکالیں اور پڑھیں گفران کا جب آپ انٹر کریں تو یوں پڑھنا ہے اور جب وہاں سے باہر نکلنا ہے تو پڑھیں گے گفران کا جی حضرات لیکن یہ بات دھیان رہے ہیں کہ اندر جاتے وقت ہمیں اُلٹا پیٹھالنا ہے اور باہر نکلتے وقت ہمیں سدھا پیٹھال کے باہر نکلنا ہے اور حضرات بیتل کھلا جاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ جب بھی ہم بیتل کلا جائیں تو اپنا سر ڈھک لیں جی حضرات کسی رومال سے یا پھر کسی کپلے سے اپنا سر ڈھک کے پھر اندر جائیں کیوں کیونکہ حضرات جو سر ڈھک کے اندر نہیں جاتا ہے تو حضرات اس کو کبھی نہ کبھی لکوہ یا فالس کے بیماری ہو سکتی ہے جی حضرات آج جو لکوہ یا فالس کے بیماری ہوتی وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم سر ڈھک کے اندر نہیں جاتے جو انسان بینہ سر ڈھکے باطروں میں بیتل خلا جاتا ہے تو اس کو لقوہ یا فالس کی مماری کو سکتی ہے تو حضرات آپ اسے پرحص کریں اور اپنا سر ڈھک کر ہی بیتل خلا میں جائیں اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس بات پر عمل کرنے توفیدہ فرمائیں تو حضرات میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں پاس اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ یہ بات جان سکیں تب تک لحضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ